کیا آپ کو قرآن کی تلاوت کا ذہن نہیں ہے کیا آپ کو خاموشی کے اوپر قائم رہ کر عبادت پانے کا ذہن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہم نے تو یہاں نقصان نقصان بیان کیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو کال لوں پبلک ویوز ہم نے پاس جو ہیں موبائل فون کا حوالے سے مدنی چنل کے بہت سارے ناظرین کی نیتیں بھی ہمارے پاس آئیں میں پبلک ویوز دکھاتا ہوں جتنے ہمارے پبلک کے جو تاثرات ہیں عوامی تاثرات ہیں وہ بھی چلا دیئے مرحبا موبائل کا فائدہ یہ ہے کہ ٹائمنگ کے آپ کی بچت ہوتی ہے اس کے ظاہرے جیسے فائدے ہیں ویسے نقصانات بھی ہیں غلط یوز کے لیاز سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں غلط نقصان بھی ہے انسان کے لیے اپنے گھر والوں کو یہ سبق دیں کہ ہم اس کو غلط استعمال نہ کریں کچھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ اس میں اچھے بیان بھی سنتے ہیں نادکوانی بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس میں فلمیں بھی دیکھتے ہیں یہ ہے کہ وقت پہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کچھ بندہ بھائی رہے مدب کول کرنا چاہے میں ایزی مدب بلا سکتا ہے موبائل کے نقصان یہ ہے کہ آپ بچوں سے دور رکھیں کہ بچے اس کو میس یوز کر سکتے ہیں ہر چیز کا اگر دیکھا جائے تو نیگیٹیو پوزیٹیو دونوں چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیٹ چیٹ کرتے ہیں اور بہت بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اس کی یہ غلط ہے بینکنگ کے لئے آسانی ہے کہ آج میرا چیک ریٹرن ہوئے پیمیٹ جمع کروا یہ بینک میں تو مجھے میسج آ جاتا ہے میرے انفارم ہے کہ آج میرا اکانڈ میں کیا کیا ردو بدل آسانی بھی بہت ہے بچے کم سے کم بارہ سال کے وقت تک کے بچے کو تو موبائل ہاتھ میں دینا نہیں چاہیے بہت ساری بماریاں پھیل جاتی ہے ریڈییشنز وغیرہ ان کیے بہت ساری بہت ساری بھی ہیں بچوں کی بہت ساری بھی ہیں بچوں کی دور ہیں ان کو ٹیبلٹ یہ ہے اسی کوئی چیز دیتا ہے کہ ان کو کھلونا ہی چاہیے تمہیں کھلونا ہی دیتے ہیں موبائل نہیں دے بایدار یہ ہے کہ ایمیریٹ آپ کو اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے دوسرے لوگوں سے اپنے گھر وروں سے بہت کانٹیک رہتا ہے ہالات خراب ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر انسان کا رابطہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے فیملی ممبر سے بات کر لیتا ہے کالنگ بھی ایک لیمٹ تک صحیح ہوتی ہے اس کے بعد جہاں وہ ڈیفنیٹلی غلط ہوتا ہے ہر چیز کا ایکسیسیف یوز غلط ہوتا ہے اصل میں کوئی چیز خود بزار ہے خود صحیح غلط نہیں ہوتی اس کا استعمال جو ہے اس کو صحیح غلط کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب ایک چوری ہے چوری صاحب جو ہے سبزی بھی کٹ سکتے ہیں مضبط کام بھی لے چاہتا ہے چوری سے انسان کو ہی مار سکتے ہیں اگر غلط استعمال میں لیں گے تو غلط ہے صحیح استعمال میں لے رہے تو وہ صحیح ہے بالکل مدنی چینل تو نمبر ون چینل اسے چینل بہت کھلنے چاہیے بہت اچھا چینل ہے ہم پسند کرتے ہیں اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں اوہ ترقی دے گے آپ کے چینل کو اللہ تعالیٰ غلط اس میں سیدھر ادھر موبائل غلط کول کرنا پیور گھڑییں چلاتے ہیں موبائل کان سے لگا رہتے ہیں اور کافی گھڑییں کے ایک سیڈنٹ ہو چکا ہے اور کافی لوگوں بھی جانے زیادہ ہوئی ہیں رشتہ میں تو فرق پڑتا ہے کیوں نہیں پڑتا مطلب یہ ہے کہ رات رات پیکچج جو چل رہا ہے اس کے اندر یہ سب غلط کام یہ نہیں ہے جو کان کے استعمال کے لئے چیز بنی ہے اس کے استعمال میں کرے فالتو بات کریں گے تو پھر مسئلہ یہ ہوگا ہے نا یا اگر بچوں کو چیک کرتے رو تو بچے انہیں کہیں یہ شیطانی حرکتوں میں تو نہیں ہے اس میں کافی خرابی ہیں ایک تو سب سے زیادہ جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ ایک آدمی ایک جگہ پہ ہوتا ہے وہ یہ اور جگہ پہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہنگا مارائی کے لئے یہاں پر آج کل جو ہونے فون پہ جانے سب کچھ ہو رہا ہے کہ بھی نکلو باہر یہ کرو وہ کرو تو اس سے بھی کافی جو نقصانات ہو رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لوگ بولتے ہیں کاروبار نہیں ہوگا یہ ہوگا فلانا ہوگا یہ سے ہمارا کاروبار ہے کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے پہلی بھی تو کاروبار تھا موبائل ضروری ہے آج کے دور میں ضروری چیزیں بات کرنی ہوتے ہیں بندے کو کوئی مجبور ہوتے ہیں ہمارا تو کام بکنگ کا بار بار ضرور پڑتی ہے سواری ہوگا گاڑی چلاتے ہوئے موبائل کا استعمال بلکل نہیں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ میرے سے بھی ایک دو دفعہ گاڑی موبائل چلاتے ہوئے لگی ہے ایک دفعہ بچے کو بھی لگی ہے پھر گاڑی کو بھی لگی ہے اس سے موبائل کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں اس میں جو وائیات بھری جاتی ہے ایس ایم ایس ہوتے ہیں نوجوان نسل دویرہ روی کا شکار ہو رہی ہے کونٹیک میں رہتے ہیں گھر والوں سے کوئی امرجنسی ہو جائے میری ماں بیمار ہو جائے اچانک اب وہ کیا پڑوسی کو بلائے میری گھر والی کہ لے کے چلو سیل فون ایک بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی تو میرے حساب سے تو اس کا استعمال بہت کم اور صرف ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے یہ بھی بگرشتہ ٹوڑی جاتا ہے منگنیاں ٹوڑی جاتے ہیں رشتے بنتے ہوئے بگر جاتے ہیں فون کے اوپر منگنیاں کسی سے ہوئی ہے اور بات کسی اور سے ہو رہی ہے بے فضول کالی آتی ہیں وہاں سے ان کی لینڈ بن جاتی ہے تو پھر سب کتم ہو جاتا ہے پتہ نہیں کتنے بندوں گھر تباہ ہو گئے تین سال سے لڑکی کا رشتہ لگا ہوا تھا سمجھے ہیں اس کے لئے مسئلہ سلسلہ چل گیا سلسلہ چل گیا وہ شادی سے دو دن پہلے باگ گئی یہ موبائل فون کے وجہ سے کہ فون پہ لینڈ بن جاتی ہے پھر وہ لڑکی گھر سے نکل جاتی ہے تو کافی بیستی ہوتی ہے معاشرے کے لئے کافی خرابی ہیں تم کھڑکی کھول کے بھی لڑکی کھڑی ہو جائے گے تو گلی کے چند لڑکے لچے ہوتے ہیں وہاں سے بھی تم کر سکتے ہو یہ عوام کے ملے جلے سے جذبات و تاثرات تھے لیکن کہیں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے میں نے ان کی تفصیلی طور پہ دیکھا اگر کوئی موبائل فون کے استعمال کی تعاید میں ہے تو وہ بھی اس کے ضرورت اور اس کے نقصانات کا کوئی انکار نہیں کر رہا مگر بچے نیکی طرف آئے تو بات بنے یا مزہ تب آئے کہ بچے نیکی طرف آئے آپ کے پاس کیا ہمارے ناظرین کہتے ہیں آپ کے مدنی مقالمہ اور آپ کے ماشاءاللہ ملفوظات کے نتیجے تھوڑا کانٹی چھانٹی کر کے کر دیں سرمیندہ نہیں کر دیں سلسلہ مدنی مقالمہ اس میں لکھاؤ نہیں نہیں آپ ان کے جو جو جذبات ہیں وہ پڑھ دیں سلسلہ مدنی مقالمہ موضوع زبردست ہے اللہ عزوجل مدنی چنل کو مزید ترقی عطا فرمائے اسلامی بہن سلسلہ مدنی مقالمہ موضوع ٹیلی فونیا دیکھ کر میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل نماز شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا موبائل فون بند کروں گا منیر احمد التاری میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد موبائل فون استعمال نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا یا غصباک میں بھی انشاءاللہ عزوجل اپنا موبائل فون نماز کے وقت بند رکھوں گا ایک نے لکھا ہے ایک نے مضل میسیج بھیجائے میں انشاءاللہ عزوجل مکمل نماز کے بعد ہی اپنا موبائل فون کھولوں گا حارس اتاری تھے یہ نیت کرتا ہوں کہ ازان سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک اپنا موبائل فون بند رکھوں گا تنویر حسین اتاری گجرات سے ہی ہے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ مسجد جانے سے پہلے اپنا موبائل فون بند کر لوں گا جنید رضا باب المدینہ سے میں نیت کرتی ہوں کہ آج کے بعد نماز کے وقت موبائل فون بند رکھوں گی اسلامی بہن عرب شریف میں موجود مدنی قافلے والے نیت کرتے ہیں کہ اب صرف ضرورتاً موبائل فون استعمال کریں گے انشاءاللہ عزوجل نماز کے دوران اپنا موبائل فون بند رکھوں گا زہیب دانش راولپنڈی سے میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ نماز کے دوران اپنا موبائل فون بند رکھوں گا استقامت کی دعا بھی فرما دیں فیضان اکتاری باب المدینہ کراچی یہ بھی پانچوں وقت نماز کے لئے موبائل فون بند ہونا ہے یہ بھی کہتا ہے مدینہ مدینہ الحمدللہ اس کے بعد میں نیت کرتی ہوں کہ نماز کے دوران موبائل فون بند رکھا کروں گی بنت لیاقت لالا موسیٰ انشاءاللہ عزوجل دوران نماز اپنا موبائل فون بند رکھوں گا انشاءاللہ عزوجل مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ میرا موبائل فون بند ہوگا کامران التاری انشاءاللہ عزوجل نماز کے دوران موبائل فون بند رکھوں گا محمد اسماعیل التاریخ گجرانوالا میں بھی نماز کے دوران موبائل فون بند رکھنے کی نیت کرتا ہوں عابد خانزادہ میں انشاءاللہ عزوجل نیت کرتا ہوں کہ دوران نماز اپنا موبائل فون بند رکھوں گا کاشف علی الطاری میں انشاءاللہ ازوجل اپنا موبائل فون دوران نماز بند رکھوں گا آفاق میں نیت کرتی ہوں کہ نماز کے دوران موبائل فون بند رکھوں گی بنت اکرم میں انشاءاللہ ازوجل نماز کے دوران موبائل فون بند رکھوں گا نوید اقبال قادری میں مزید آپ کو کچھ مشورے دینا چاہ رہا تھا موبائل فون کے سائیڈ ایفیکٹ تو اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے ان میں چند مدنی مشورے اگر آپ چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں جو لکھنے کی پوزیشن میں ہو نمبر ایک تو ابھی جیسے میں نے تحقیق آپ کو بیان کی یہ سارا جو متعلق کی ایسے جو چند مدنی پھول میں نے نکالے موبائل فون کو کسی کور میں رکھیں اور وہ دھات کا نہ ہو میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے بھی اپنا موبائل فون کور میں کر دیا تھا ماشاءاللہ اگر جب آئی رہا ہوں تو پھر میرا فون کور میں نہیں تھا لیکن میں نے نیت کی کہ میرا بھی موبائل فون میں کور میں رکھوں گا یہ کور میں رکھنے کے اور بھی وہ سارے فائدہ لکھتے ہیں لیکن یہ جو طبی نقصانات جو ہے نا کہ آپ کی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس سائٹ پر آپ کی میموری سٹوریج ہو رہی ہے اور آپ کا موبائل فون کا بار بار استعمال آپ کے کان آپ کے اس میموری کو آپ کی یاداش کو کتنا ایفیک کر رہا ہے جو کام کے لوگ ہیں نا واقعی جنہوں نے اپنی زندگی کو کوئی مقصد کے تحت رکھا ہوا ہے ان کے لئے اس میں اتنی زبردست چوٹ ہے بالخصوص جو طالبہ ہوتے ہیں طالب العلم ہوتے ہیں اور دینی طالب علم وہ دیکھیں وہ تو اپنا بہت بہت نقصان کر رہے ہیں موبائل فون کے ذریعے ان کی یاداشت ان کے مطلب کے ان کی پوری کانسنٹریشن جو ہے توجہ ہے نا وہ اس کا وہ بکھر رہی ہے اچھا ہو گیا اب اپنے جسم سے دور رکھ کر استعمال کرنے کی کوشش کریں موبائل فون کو ایک انچ کا تو انہوں نے بھی مشورہ دیا موبائل کمپنیاں ایک انچ کا آپ کو مشورہ دے رہی ہیں تو اب آپ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیڈ فون کے استعمال کو بھی یہاں مشورے میں دیا گیا ہے کہ ہیڈ فون کا استعمال لکھیں لیکن سپیکر کے ذریعے بھی فون استعمال کیا جا سکتا ہے سپیکر فون ہو اب سپیکر فون میں جو سب سے بڑا پرابلہ میں وہ یہ ہے کہ آپ سپیکر آن کریں گے تو جس کی کال آئی ہے اس کو ضرور بتا دیں کہ میرا سپیکر آن ہے اور میرے سیوا اور بھی اسلامی بھائی سن رہے ہیں تاکہ وہ بات کوئی کرے اب جس کے متعلق وہ بات کرنے جا رہا ہے وہی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور بولا اس کے خلاف ہے تو اس سے مسلمانوں میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے اور اس کو بھی شرمندگی ہو سکتی ہے تو یہ ضرور اتیاد کیجئے گا کہ یہ درست نہیں ہے اچھا اسی کے ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اٹھتے ہی مجھے جیسے میں کسی سے بات کر رہا تھا موبائل فون کے استعمال پر تو میرا تو یہ ہے کہ میں موبائل فون سویا ہوتا ہوں نیند میں دیکھتا ہوں جواب دے دیتا ہوں آواز پر جواب دے دیتا ہوں اور میں سویا ہوتا ہوں میرے کو نہیں اٹھنا ہوتا تو یوں کر دیتا ہوں اب میں اس پر غور کرتا رہا کہ اس طرح جواب دینا کتنا ویلیڈ ہے کیونکہ آپ اٹھے ہی پروپر نہیں ہے آپ کا ذہن اتنا ایکٹیو ہی نہیں ہوا آپ بلکل پروپرلی صحیح طور پر آپ کا ذہن حاضر ہی نہیں ہے تو آپ جواب دے رہے ہیں جس پر کتنے رونگنبہ لگیں گے کتنی غلط ہی آنگی کتنے لوگوں کا آپ کے بارے میں کوئی کونسپ غلط ہو سکتا ہے آپ کا جواب غلط ہو سکتا ہے اس پر اگر واقعی کوئی ذمہ دار آدمی ہے تو تو بلکل نہیں کرنا چاہیے موبائل فون بلکل دو رکھنا چاہیے تو ایک تو یہ کہ موبائل فون اٹھتے ہی میرا مشورہ یہ دیکھیں سارے میں مدنی مشورے آپ کو دے رہا ہوں جو جیسا عمل کر سکتا ہے کرے میں ایک خیرخواہی امت کے تیت ماشاءاللہ آپ کو مشورے دے رہا ہوں اس سے جو عمل کر سکتا ہے کرے اس میں میرا بھلا کتنا آپ کا بھلا کتنا اس پر غور کر لیجئے گا تو اس میں یہ ہے کہ آپ اٹھنے کے بعد باقعدہ اٹھئے اٹھنے کے بعد جو ایک ضروریات زندگی کے معاملات ہوتے ہیں عبادت ہوتی ہے نانا دونا ہوتا ہے تھوڑا سا فریش ہونا ہوتا ہے نماز کا وقت ہو تو آدمی پہلے اپنی نماز وقت پر ادا کر لیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد تھوڑا فارق ہونے کے بعد پھر موبائل فون کی طرف جائیے اٹھتے ہی مطلب ڈائریک موبائل فون نہ اٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر ہوا جب ذکر کرنے کا وقت ہے تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی سوتے ہوئے جو عوراد و وظائف کرنے آپ نے سارا عوراد و وظائف کا وقت اپنے موبائل فون کو دے دیا یہ کیونسا طریقہ ہے سوتنے سے پہلے جتنے عوراد و وظائف ہیں ان کو پڑھتے اور اس کے بعد آپ سوتے تو کیا بات ہے مدینہ کی تو مطلب کچھ فائدہ ہوتا تو ایک تو یہ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا تھا دوسرا یہ کہ میل اور ایس ایم ایس یہ دیکھیں جس کی ذبہ داری ہے وہ اس پر غور کر لیں میرا مشورہ آئی کہ میل اور ایس ایم ایس وغیرہ کے لیے ایک مخصوص اوقات رکھ لیں مثلا کہ وہ میں ایک دن میں تین مرتبہ میل چیک کروں گا فور اگزامپل یا میں اتنی وقفے سے میں ایس ایم ایس چیک کروں گا اتنے سے اتنے بجے تک یہ کروں گا یہ جیسا آدمی ویسی اپنا اصول بنا ہے بعض وہ کو کامی ہی ہوتا ہے اس نے وہ رابطے میں رہنا ہوتا ہے تو اب ہر ایک ایسا نہیں ہے اور اس میں جو ینگ سٹر ہو جو اس طرح کا نارمل جو طبقہ ہے جو نہیں ایسا اس کے لیے وہ بیکار کا وہ کر کے بیٹھا ہوا ہے ماذا اللہ لڑکیوں سے لڑکیاں لڑکوں سے رابطے میں ہیں اور اس کے نقصاناتیں نقصانات ہو رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر بھی اسی طرح کی میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ اس طرح بلکہ یہاں تک ایک ریپورٹ میرے پاس تھی سنگاپور کی ریپورٹ ہے کہ یہ اس کی سوشل میڈیا کے حوالے سے میں انشاءاللہ اس کو اگر موقع ملے گا تو بیان کروں گا لیکن وقت جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ گزرا جا رہا ہے اور وہ وقت ہاتھ میں نہیں آ رہا کہ میں مزید بیان کر سکوں البتہ چلیں تو اس پر غور کر لیں بات کرنے کے بجائے ایس ایم ایس پر زیادہ ڈیپینڈ کر لیجئے گا کیونکہ بات کرنے سے جو اس کی ریڈیشن ہے جو اس کی برکی رو ہیں آپ یہاں سے بات کرتے ہیں موبائل کے بوسٹر لگے ہیں دیکھیں آپ نے یہاں سے بات کی اس کی کوئی برکی رو نکلی یہ جاتی ہے آپ کے بوسٹر تک بوسٹر سے نکلتی ہے جاتے ہیں کنیکشن تک یہ سارا ایک الیٹرونک ویوز الیٹرونک ویوز بنی ہوئی ہیں یہ پورا اس کا جال بچھا ہوا ہے اب اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے اور اس کو حسب ضرورت استعمال کیجئے تو بات کرنے کے بجائے ایس ایم ایس پر زیادہ ڈیپینڈ کر لیجئے اس پر کفرہ مدینہ کی بھی نیت کر لیجئے اس نیت کے ساتھ کہ میں کچھ چپ رہنے کی حادث بنا رہا ہوں اور میں ایس ایم ایس کے ذریعے کام چلا رہا ہے اب تو اوڈیو میسیجز کا ایسا فری سسٹم چلا ہے نیت کے ذریعے کہ اب جس کو دیکھو وہ اوڈیو دے رہا اوڈیو دے رہا حسب ضرورت بعض وقت آواز سے اپنا بات سمجھانا آسان ہو جاتا ہے اور تحریر کرتے تو غلط فرمیاں پیدا ہوتی ہیں تو اب موقع محل کے مطابق فیصلہ کر لیجئے بہت کم بات کر کے فارغ ہو جائیے اگر چار لفظوں میں بات پوری ہو سکتی تو پانچ فاں مطابق ہو لیے بلکہ کوشش کے تین میں ہو جائے یہ مدری مشورہ ہے آپ کو دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا پیلیس اس میں سپیشلی جو حادثات ہو رہے ہیں ان حادثات ہونے میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو موبائل فون پر یا روڈ پر چلتے ہوئے بات کرنے کے بجائے اس ایم ایس پر لگے ہوئے ہیں اب آپ بتائیے کہ اب موبائل فون آپ نے رکھا ہے جیسے ہی کول آئی آپ کی توجہ گئی توجہ گئی آپ دیکھ رہے ہیں فون اٹھا رہے ہیں ریسیب کر رہے ہیں کوئی اللہ نے اگر انیس پیس بات ہوئی لگ گئی پیچھے سے کوئی ہورن دے رہا ہے مسئلہ ہو گیا آپ ایس ایم ایس کرنا چاہ رہے ہیں ایس ایم ایس تو میرے خیال ہے کول سے زیادہ نقصان دے کہ ایس ایم ایس میں تو باقاعدہ وہ ایلفہ بیٹس کی طرح وہ ورڈنگ کی طرح پوری نگاہ توجہ کوئی غلط نہ چلا جائے پھر دوبارہ اس کو اگر ری ریٹ کرنا ہے دوبارہ پڑنا ہے تو پرابلم پھر اس کو سینڈ کرنا ہے پھر وہ انبوک اس میں آپ کے وہ کونٹیکس میں سے اس کا نام نکالنا ہے نام نکالنا ہے وہ یہ سب ڈرائیونگ کے دوران پیدل چلتے ہوئے روڈ کروز کرتے ہوئے آپ گوھر کی جب کر گیا ہے موٹر بائک چلتے ہوئے موٹر بائک چلتے ہوئے موٹر بائک چلانے والوں کو تو میرا مشورہ ہے کہ جب تک آپ موٹر سائیکل پر ہے برائے کریں موبائل فون موبائل فون نکالے ہی نہیں بلکہ اس کے لئے ضروری ہے موبائل فون سائلنٹ کر کے رکھتے ہیں گھنٹی بجے گی نا تو آپ کے دکھما میں گھنٹا گھومے گا اور پھر اٹھانے کا جی کرے گا آپ کسی کو بولو گا میں موٹر سائیکل پر تھا میرے پاس آواز ہی نہیں آئی میں موبائل فون سائلنٹ پر تھا آپ تو کوئی لڑنے پیٹھے گا دیکھیں یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں کس کے لئے آپ کی جان کا تافز ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے وہی ٹین ایجیز جنگ سر کی بات ہوئی کہ موٹر بائک چلاتے ہوئے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل اٹینڈ کرنا موبائل کرنا ایس ایم ایس کرنا اس کو پھر فنکاری تصور کیا جاتا ہے اور یہ پراؤڈ کے ساتھ بتایا جاتا ہے میں مجھے تو یہ موبائل فون ہے یوں لگا ہے یہ چلا رہا ہے اللہ کے مندی کیا کرے اب میں یہ بیٹھا وہاں کوئی دیکھے کہ ہسرہ ہوگا روڈ بار آپ کو بھی دیکھ کر لوگ ہسرہ ہوتے ہیں آپ کو نکل کر کے بتایا کہ آپ کر کیا رہے ہیں یوں لگا ہے وہ پہلے تو آپ تو سمجھ پڑ گئی ہے یہ ہینڈ فری اور بلو ٹوٹ وکیرا جو آگئی مانا پہلے کار کے در شیشے چاہرہ کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے پھر ایسا لگا تھا اندر میڈا آدھی پاگل ہو گیا کس سے اکیلہ لگا ہوا ہے میں ایک دوسرے ملک میں تھا دوسرے ملک کے اندر میری کابیجز گاری میں تھا وہ سکنل پر رکھی دی ساتھ ہی سپیڈ سے آکر ایک آتھ ہی رکھا تھا باتا رہی اس کے آواز باہر آ رہی تھی کیا تھا جیچا اورے بھاپرے بھاپ ایسا لگا کہ وہ موبائل میں سے اس کو مارے گا کہ تم مل کھالی میرے سے صبح کا ٹائم نو دس بجے ہو گیا میں کوئی ہوتا تھا کسی نے پیسے دینے منا کر دیا اس کو یا چیک ماؤس ہو گیا اس کے کے پیسے دی میں کہا اللہ کی پناہ اس کو کیا ہو گیا ہے موبائل فون پر ایسا مطلعہ بالکل جنگود بنا ہوتا آدمی بات ہو گا تو یہ کتنی ہو بس چلانے والا موبائل فون کا استعمال کرے کیسے ہوگا اتنے پیسے یہ کوئی دعو پہ لگا رہا ہے جی جی بلکل ہائی سے اچھا میرے پاس ویڈیوز ہیں نا میرے ویڈیوز دیکھی ہیں اگرچہ میں آپ کو ابھی نہیں دکھا پا رہا ہوں ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آگ کے پاس جب موبائل فون کا استعمال کیا آگ لگے دھماگا ہوا کیونکہ میں پہلے ارس کر چکا کہ اس سے برکی رو نکلتی ہیں الیٹرونکس ویوز نکلتی ہیں شوائن نکلتی ہیں جو آگوں کو پکڑتی ہیں اور دھماکے کے ساتھ بعض وقت پھڑتی ہیں تو فون کو آگ لگ جاتی ہے اب بلکل دھماگا ہوتا ہے آدمی جل جاتا ہے آدمی یہ میرے ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے عبرتنا خبرے میں یہ ویڈیو دکھائی ہے میں نے ایک ویسے کسی نے مجھے ایک پوسٹر بیجھا ہے کہ ایک بیلڈن کے اندر لکھا ہے that please if there is in a case of fire please leave this building before you report it on a social network یعنی کہ لوگ اتنا توجہو ڈالتے کہ وہ آگ ہو جیسے آپ نے آگ کا ذکر کیا پہلے یعنی کہ آگ ہو رہی ہے لیکن پہلے ویپنس صاحب میں ڈالنا ہے کہ میں فلاں بیلڈنگ میں ہوں آگ لگی ہے اور پھر لے ویلڈنگ سے باگ اور وہ بالکل آگ یہ موبائل ایسا آگ پکڑتا ہے جیسے میں نے یہ عبرتنا خبروں میں دکھایا تھا کہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول کا جو ٹینکر آتا ہے پیٹرول کا ٹینکر آیا پیٹرول ریفیل کرنے کے لیے ڈالنے کے لیے اور اس پر اس پیٹرول پمپ کا ملازم غالباً اوپر چڑھا پیٹرول چیک کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے موبائل فون کا پہلی بات دوسری بات اسلامی بھینے اپنا موبائل فون کیچن سے باہر رکھیں مطبق سے باہر رکھیں کیچن پر موبائل فون پکاتے پکاتے جب استعمال کر رہی ہیں یقین مانی ہے اللہ نہ کرے آگ لگ گئی پشتائیں گی اب یہ گھر والوں کا کام ہے کہ موبائل فون کیچن میں نہ جانے دیں میں ابھی موبائل بندی چینل کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ جلنے سے بچ سکیں آپ کے بچے جلنے سے بچ سکیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اس کے بعد جن سے ہو سکے نا سادہ فون رکھیں کیونکہ یہ رابطے ہر ایک کو بہت زیادہ جیسے ماں باپ کہتے ہیں بچوں سے رابطے بچے کہتے ہیں ماں باپ سے اس کو سادہ فون کے ذریعے ہو سکتا ہے ان کمینگ آؤٹ گوئیں گے اسے میں سے اسے میں فنش اور کوئی نہیں نہ اس پر نیٹ ورکنگ ہے نہ اس پر کچھ بھی ہے نہ اس پر کچھ سوفیر ہے کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے نورمل سے فون آتے بھی ہیں آتے ہوں گے غالباً میں امید کرتا ہوں تو ایسے فون لے لیجئے سادے سے فون جس میں یہ صرف اور صرف وہ ہی کرے وہ میں جو بات کہہ رہا ہوں جو اپنی قبر و آخرت کو اپنی دنیا اور سرمایے کو سب کو بحفوظ کرنا چاہتا ہے وہ کوئر کرے گا کہ میں کونسی بات صحیح کر رہا کونسی بات غلط کر رہا ہوں پھر دیکھنا آجی صاحب یہ جو آپ کہہ رہا ہے نا سادی فون یہ ایک سٹیٹس بھی بن گیا نا ایک سٹیٹس بھی ہو گئے یار میرے پاس اچھا فون ہے لوگ ہستیں جب آپ کے پاس سادہ فون ہے مسئلہ یہ کہ یہاں ضرورت کی بات ضرورت ہے آپ کو ایک ایسے فون کی اور آپ کو ایسے فون لکھنے کے آپ کی پوزیشن بھی ہے اپنی ایسا فون لکھا ہے جس میں آپ مختلف نیٹ ورکنگ کے ذریعے لوگوں سے کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں ایک پوسٹ ایک آپ کا معاشرے میں جو مقام ہے اس کے مطابق آپ ڈیسیجن لیں اس میں بھی کم سے کم رابطہ کریں اتنا اہم آدمی کو ہر وقت فون پر رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو دنیا اور آخرت کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن یہاں میں جنرل مشورے دے رہا ہوں اپنے اسلامی بھائیوں کو جو جس سے ہو سکتا ہے وہ کرے مخصوص افراد کی جیسے کہ میں جیسے میں اپنے بارے میں سوچوں کہ مجھے دو ایک دو ایک دو ہاں یار نہیں ہے ایک یہاں دو ان سے مجھے ہر وقت 24 آور رابطے میں رہنا ہے 25 گھنٹے رابطے میں رہنا ہے اب موبائل فون ہر ایک کا اٹھا نہیں سکتا تو میں ان کے موبائل فون کی ٹیون الگ کر دوں ان کے اسیم اس کی ٹیون الگ کر دوں یعنی ان کے جو کال گھنٹی ہے وہ الگ کر دوں کہ جب یہ بجے تو سمجھ جاؤ گئے ان کا فون ہے مکیہ کے بارے پتہ نہ چلے جن سے ہو سکے اپنا موبائل فون بہت سارا وقت سائلینٹ رکھیں وائبلنٹ بھی نہ رکھیں کیا کہ آپ اپنے دوسرے کام کر سکیں میں صرف اور صرف موبائل فون استعمال کرنے والے اور موبائل فون ان دونوں کے درمین فاصلہ پیدا کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کے بغیر جینے کی وہ جو ہے نا کہ آپ جی نہیں سکتے یہ تصور کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں پھر ایس ایم ایس جو آپ کرتے ہیں اس نے بد اخلاق ایس ایم ایس ماذا اللہ غیر شریعہ ایس ایم ایس ناجائز ایس ایم ایس اور ماذا اللہ بعض وقت کفریات سے بھرے ہوئے ایس ایم ایس کا رجحان چلتا ہے لہذا اس پر غور کر لیجئے پھر ناجائز جو فون کی جو بیل لگتے ہیں ٹیون لگتے ہیں وہ تو فورا ختم کر دیں اپنے موبائل فون میں نورمل سی رنگ رکھ دیجئے جو میزیکل ٹیون نہیں کہلاتی یہ رکھ لیجئے والدین وغیرہ کے حوالے سے میں آپ کو ارز کر چکا اور آئیے کال سنتے ہیں بار بار کہہ رہا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید بلالت ساری ہر دواز سے بات کر رہا ہوں میں نیت کر رہا ہوں کہ میں دن کے اندر تکرین پانچ سے چھے گھنٹے بات کرتا ہوں تو میں اب اپنی روٹین کو چینج کرتے ہوئے دو گھنٹے کی کال کروں گا وہ بھی پوائنٹ تو پوائنٹ میں اس کے علاوہ فضول گوئی سے میں بچنے کی پوری کوشش کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے ما شاء اللہ آپ سمجھائیے جیسے میں نے آپ کو ارس کی کہ کل میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ پونا گھنٹا بیٹھا رہا اور ہماری جیسے کہ وہ مارا ماری نہیں اب ماں باپ بولے کہ ہمیں مارا مارے گھرے سمجھتا نہیں ہے اتنا سمجھو آپ مدنی چینل پر تو یہ آپ غلط سمجھا رہے ہیں آپ بھی میری بات نہیں سمجھے اب یہ لط پڑی ہوئی ہے یہ چسکا چڑھا ہوا ہے یہ عادی ہو گئے ہیں آپ لڑ کر ان سے یہ نہیں لے سکتے کوشش کیجئے گھر میں درس و بیان ہو مدنی چینل ہو نکی کی دعوت ہو آپ کے بچوں میں خوف خدا پیدا ہوگا شرم و حیاء پیدا ہوگے آپ سے ڈر کر بند کر دیں گے آپ سے پیچھے کریں گے ہمیں اپنے بچوں میں خوف خدا پیدا کروانا ہے ان میں شرم و حیاء پیدا کروانی ہے اور حقیقی طور پر ہمارے دل میں اور ہماری اولاد کے دل میں خوف خدا پیدا ہو بس کہ اللہ سے ڈر ہے کیوں ہم کبھی دیکھیں گے کبھی نہیں دیکھیں گے کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے مگر جس رب کے ہم بندے ہیں اس رب کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے جزا و سزا کا وہ مالک ہے عزت و زیلت اس کے دستے قدرت میں وہ مالک ہے اس کے قدرت میں کہ وہ چاہے تو اپنے بندے کی آنکھوں کا نور لے لے چاہے تو اس کے سننے کی طاقت سلب کر لے چاہے تو اس کی عقل چھین کر اس کو پاگل کر دے چاہے تو اس پر فالد کا ٹیک ہو جائے چاہے تو اسی وقت موت کا وقت آ جائے اس کی روح سلب ہو جائے وہ قادر مطلق ہے جنت وہ دینے والا جہنم وہ دینے والا وہی رب ہے وہی کریم ہے وہ غفار ہے وہ ستار ہے وہ قہار ہے وہ جبار ہے ہمیں اس کی رحمت پر نظر بھی رکھنی ہے اور اس سے ڈرتے بھی رہنا ہے تو اپنے ہمارے اور ہمارے اولاد کے دل میں ہم کوشش یہ کرے گے اللہ کا خوف صحیح معنیوں میں پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ سے ڈر ہیں بستر پر ہیں آپ چادر میں چپے ہوئے ہیں کان میں ہیڈ فور لگا کر لیٹے ہوئے ہیں آپ کو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کو نہ ماں دیکھ رہے ہیں نہ باپ دیکھ رہے ہیں نہ بھائی دیکھ رہے ہیں نہ بہن نہ کوئی سن رہا ہے مگر اللہ تعالی سمعی اور بصیر ہے وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اللہ علیم و خبیر ہے وہ علی والا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہم لاکو پردوں میں چپ جائیں اللہ سے نہیں چپ سکتے اور ڈرنا اسی رب سے چاہیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں رب کا خوف اور حقیقی معنیوں میں رب کی محبت پردہ ہو جائے عشقِ الٰہی نصیب ہو جائے پھر یہ ہے کہ ہمارے عمال ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کیا پیش ہونا ہے گانے سنتا ہوا فلمیں دیکھتا ہوا فوشی کرتا ہوا یعنی آپ کا چھپ کر کوئی کام کرنا کیا اس بات کی اعلان نہیں کر رہا کہ آپ کے دل میں کوئی چور ہے ہاں واقعی تھے متقی پریزگار اور بڑی پہنچی بھی پوزیشن پر رہے ہیں کہ آپ نیکیاں چھپ کر کرنے کا ذہن رکھتے ہیں کہ کوئی نیکی کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں کہ آپ گمبت خزرہ کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اور مطلب کہ وہ ناتے ناتے یا بیان کی آواز کان میں آپ ہیٹ فون کے ذریعے ہیں یا ان کا منظر آپ کی سکرین پر رہے اور آپ چادر میں ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر مو پہ تکیا رکھ کر رو رہے ہیں کہ کوئی گھر والے آواز نہ سن لیں سلام ہے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھ گناہ گار گناہ گاروں کے سردار کی مغفرت فرمائیں لیکن آپ غور کیجئے کہ آخر کیا بات ہے کہ دروازہ کھلتا ہے تو ڈر کیوں گئے سہم کیوں گئے کوئی آیا تو آپ نے ہیڈ فون نکال کے رکھ کیوں دیا موبائل فون چھپا کیوں دیا کیا بات ہے کہ آپ کا کوئی موبائل فون چیک کرے تو آپ کے اس ایم ایس کے اندر زیرو 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 سینڈ میسج زیرو ان بوکس زیرو آپ کیا چیز چھپانا چاہتے ہیں آپ کیوں پاسکوٹ رکھ رہے ہیں کہ آپ کے کوئی گھر والے یا بھائی یا دوست وغیرہ کیوں نہ دیکھیں آپ جیسی ضرورت جیسی نیت ویسا حکم کیا بات ہے آخر وہ کون سی سیکریسی ہے آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ اگر اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ میں زلیل نہ ہو جاؤں تو عزت و زلت یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہیں بندے کے ہاتھ میں نہیں ہیں اللہ جس کو چاہے گا عزت دے گا اللہ جس کو چاہے گا زلیل کر دے گا اللہ جس کے چاہے گا عیب چھپائے گا اللہ جس کے چاہے گا عیب ظاہر کر دے گا اور ہم اس رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے عیب دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی ناب آنچ آئے نام ستار مولا تیرا ہے یا خدا تُس سے میری دعا ہے اب وہ ہمارے عیب چھپا کر اللہ تو عیب چھپا کر ہی رکھ ڈرنا چاہیے اپنے رب سے تو یہ چند مدنی پھول تھے میرے پاس بہت ساری تحقیق بہت ساری تفتیش رہ گئی ہے آئیے کچھ کالز اور مزید کچھ لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صحیح رحمان قادریت تاری بات کر رہا ہوں سرگودہ سے اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ ضرورت کے بغیر بائل کا استعمال نہیں کروں گا اور میں گھر میں انٹر ہوتا یا گھر سے باہر جاتا چوبیس گھنٹے مبائل کے ساتھ ہی تیچ تہا کرتا تھا آج میں آپ کا مدنی کالمہ دیکھ کے نیت کرتا ہوں کہ صرف ضرورت کے لیے مبائل کا استعمال کروں گا انشاءاللہ عزا و جل آپ میرے لیے مقفت کی دوا کر دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یغفر اللہ لنا و لکم ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے چھے نیتوں پر استقامت اتا فرمائے آمین آمین جی اور چلائیے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ محمد سلمان التاریخ باب المدینہ سراجیس مگرانے شورہ کی بارگاہ میں عرض ہے آپ نے دوست کی تغریب دلائی میں ابھی یہ سچی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزا و جل انٹر موبائل پر یا کسی بھی غریر سے انٹرنیٹ کا غلط غلط استعمال ہی نہیں کروں گا مگرانے شورہ سے بارگاہ میں مگرانے شورہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے گھر والوں کو عرض کریں کہ ان سے مدلی کام کی اجازت دے دیں مگرانے شورہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ضرور بر ضرور یہ جنگلیں عطا فرما دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے توبہ پر استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ مدنی کام کرنے اور کرنے کی ترغیب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے عاشقان رسول کی صحبت پر رہیں گے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے مدنی نامات پر عمل کریں گے اور موبائل فون میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایسے سوفیہ رکھنے تو ماشاءاللہ مدنی مقتت المدینہ نے بڑے بڑے سوفیہ اور بڑے بڑے میموری کارٹ اور ہمیں دیئے ہیں ماشاءاللہ قرآن کا سوفیہ دیا ہے مدنی چینل کا سوفیہ دیا ہے روحانی علاج کا سوفیہ دیا ہے اور مطلب دھیروں دھیر نیٹ پر کتابیں موجود ہیں جیسے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑا جا سکتا ہے خود امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں مدنی گلدستوں کا سوفیہ ہمارے پاس موجود ہے اور بھی بہت سارے سوفیہ مقتت المدینہ نے ہمیں دیئے ہیں جو موبائل فون یا آپ نے مطلب کسی بھی الیٹرونیک ڈیوائس پر ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں علم دین حاصل کر سکتے ہیں فرض علوم کورس کے آپ کے بعد ڈی وی ڈی وی سی ڈی بھی دستیاب ہیں بہت سارا میٹر میں حدود ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آخرت کو سوارنے کے لیے اور علوم دین علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ذہن بنایا تو آپ کے پاس مقتت المدینہ نے ہمارے آئی ٹی مجلس نے اور ہمارے مطلب کے ان شعبوں نے ہمیں کیا نہیں دیا اب آئیں تو صحیح طورب ایدان میں ماشاءاللہ مطلب وہ مکھی کیوں بنتے ہیں جو زخم پر ہی بیٹھ کر گندگی پر بیٹھنے کو پسند کرتی ہے ماشاءاللہ ہے نا اب آپ ٹی وی کے سامے بیٹھیں آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے چاہیں تو مدنی چینل پر مدینہ مدینہ کرتے رہیں یا بدقسمتی کے ساتھ دائیں بھائی جو ہے وہ سب آپ کو پتا ہے آخر اس مدینے کی خوشبودار گلشن میں ہمیں کیوں لطف نہیں آتا اور آخر ہمیں انہنگاروں پر لوٹنے میں کیوں مزہ آتا ہے سوچئے یہ طبیعت ہماری کیسے ہوئی ہم معاشرے کو روت دیں گا معاشرہ غلط آپ گھر کے اندر بیٹھیں اس وقت میرے چینل کے ناظرین آپ کہیں گے ہاں کیا کوئی بیرونی طاقت کوئی پولیٹیکل پاور کوئی پولیس کا پریشر کوئی ایسی طاقت کوئی ایسی قوت کہ جسا آپ کو لگے کہ میری جان مال اور عزت عبرو کو نقصان ہے اگر میں یہ نہیں ہٹاؤں گا مدنی چینل یا میں دوسرے گھندے چینل نہیں دیکھوں گا تو کچھ ایسا ہو جائے گا کوئی ہے پریشر نہیں کیا بات ہے کہ آپ کا ریموٹ فوراں کسی ایسی چینل کی طرف جاتا ہے جہاں بے پردگی آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں لڑکیاں ناچتی بھی نظر آ رہی ہیں جہاں موسیقی آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی نظر آ رہی ہے آخر کیا بات ہے کہ آپ کا دل گانا سننے میں لگتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت سننے میں نہیں لگتا کیا بات ہے کہ آپ کا دل مطلب کہ نیکی کی دعوت سننے میں نہیں لگتا آپ کا دل قابہ مشرفہ مدینہ منورہ کے دیکھنے میں آنکھ اتنی تھنڈک نہیں پاتی جتنی تھنڈک ماز اللہ گناہوں برے مناظر دیکھنے میں پاتی ہے یہ ہمارا علاج ہمارے ہاتھ میں میرے مٹھے و پیارے استعمی بھائیو پلیز اس کو سبجیے اپنی اپنی کمزوری کو اپنی گندگی کو اپنے مطلب کے کمزور پہلو کو کب تک ہم دوسروں پر تھوپتے رہیں گے آخر ایسے ہزاروں گھر ہیں نا جن میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل نہیں آتا نہیں دیکھتے وہ لوگ کیا ہوا ہے ان کے گھر میں بچے بھی ہیں فیملی ہے مگر کیا گھر میں درس فیدان سنت ہو مدنی انامات کا ذہن ہو اجتماع میں آنے جانے کا سلسلہ ہو مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہو تو یہ خوف خدا کی جب باتیں ہوں گی عشق رسول کی جب باتیں ہوں گی تو سوچ بنتی ہے پلیز زندگی کا فروسہ نہیں ہے آئے دن زلزل آ رہے ہیں آئے دن سیلاب توفان تباہیاں ہی تباہیاں گھر میں شورٹ سرکٹ بڑھ گئے گھر میں آگ لگ رہی ہیں گھر کی دیواریں گر رہی ہیں گھر کی چھتے گر رہی ہیں ہارٹ فیل بڑھ گئے کینسر بڑھ گئے بریٹ پریشر بڑھ گئے آش شگر کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں ایسی ایسی بیماری آ گئی کبھی سنا نہیں تھا یہ جو کچھ تباہیاں آ رہی ہیں کیا یہ استقفار کی طرف توبہ کی طرف اور گناہ سے بچنی کی طرف لانی رہی ہیں ہم کب کیوں دھوکے میں ہیں ہم خود کو دھوکے سے کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں پلیس میری مدنی التجا گور کر لیجئے جو بارس کر رہا ہوں گور کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کچھ ہم ایسی یہی بات جو آپ نے اشارت فرمائی تھی اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اتنا ہی ارز کروں گا کہ ایسی موبائل کے ذریعے سے ہم فکر آخرت کی صورتیں بھی بنا سکتے ہیں اس نے قبلہ حجی صاحب دعوت برکاتہ علیہ نے رہنمائی فرمائی کہ دعوت اسلامی جس کا مدنی مقصد ہی مجھے اپنی اور سالی دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس مدنی مقصد کے پیش نظر دعوت اسلامی کی انفارمنیشن ٹیکنالوجی کی جو مجلس ہے مجلس آئی ٹی اس نے پروپر الحمدللہ موبائل اپلیکیشنز کا اجرہ کیا ہے یہی مدنی چینل آپ اپنے موبائل کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین القرآن کریم قرآن کریم کا الحمدللہ پروپر سوفٹ فیر ہے جس کے ذریعے سے سمح الحمدللہ رب العالمین آپ اپنی اسی موبائل پر اس کی سکرین پر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں ترجمہ قنزل ایمان شریف پڑھ سکتے ہیں تفسیر خزائن الارفان شریف کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر جائیں تو الحمدللہ رب العالمین اس کے پیج پر آپ کو قرآن کریم کا پروپر ریڈیو ملے گا آپ اپنی موبائل اپلیکیشن پر اگر انٹرنیٹ موجود ہے تو قرآن کریم کے اس ریڈیو کو آن کریں گے آپ قرآن کریم کی تلاوت سنیے ہے الحمدللہ آپ کو ریڈیو آن لائن کے ذریعے سے یہ بہترین سرویسزم پروائٹ کر رہے ہیں اگر موبائل کے بغیر آپ کی جان نہیں چھٹتی تو اللہ کے بندے آپ کو الحمدللہ یہ بہترین صورتیں بتائی جا رہی ہیں چلیے آجائیے اسی موبائل کے ذریعے سے ہی اپنی آخرت کی تیاری کیجئے یہی مدنی چنل کی موبائل اپلیکیشن آپ کے سامنے قرآن کریم کا سوفٹ ایر آپ کے سامنے بہترین ایکٹیویٹی مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اس کے لئے شیخِ کامل دامت برکاتہ اللہ علیہ کا عطا کردہ بہترین توفہ مدنی انعامات الحمدللہ رب العالمین مدنی انعامات کی موبائل اپلیکیشن بھی مجلس آئیٹی نے لاؤنچ کر دی ہے آپ اسے بھی الحمدللہ ڈاؤنگلوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی روزانہ فکر مدینہ کر سکتے ہیں دیکھ کرنے والے ہوں تو انشاءاللہ بہترین کام ہو سکتے ہیں اسی طرح روحانی علاج کی موبائل اپلیکیشن ہمارے سامنے گھر میں بیمار ہو جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں تکلیف پہ ہوتے ہیں گھٹنوں کا درد ہوتا ہے یعنی اسی روحانی علاج کی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسی ماشاءاللہ اسپرچولی ٹیکنکس کے ذریعے سے درد کو مرض کو تکلیف کو پریشانی کو غم کو آزمائش کو آسائش میں بدل سکتے ہیں کہ آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے کہ رب العالمین عزوجل کے مبارک اسم کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین آپ اسی موبائل اپلیکیشن کی ترقیب بنائیے اور روحانی علاج کی اس موبائل اپلیکیشن سے نفع لیجئے خود بھی حاصل کیجئے اور اپنی گرد و پیش کے ماخول کی بھی اس کی ترقیب بنائیے بلکل اس طریقے سے اوقات الصلاح پریئر ٹائم کی جو ہے موبائل اپلیکیشن ہے دنیا بھر کے ستائیس لاکھ سے زائد مقامات کی الحمدللہ رب العالمین اس میں قبلہ شریف کی سمت موجود ہے آپ کی اس میں نماز کی ٹائمنگ موجود ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں وہاں پر سہری اور افطار کی ٹائمنگ یہ فرائز کے ساتھ اس کا تعلق ہے اچھا یہ موبائل اپلیکیشنیں ڈاؤنلونڈ کرنی نہیں ہیں اور دنیا بھر کی پخراتیں ہم نے ایسی آخرت پر مبنی یہ موبائل اپلیکیشن لے کر آئیے پھر دیکھئے انشاءاللہ یہی موبائل فون آپ کی فکر آخرت میں آپ کا کتنا بڑا مددگار بنتا ہے مسجد کا راستہ لیجئے قرآن پاک درست کیجئے آج سے نیت کر لیجئے کہ ہمارے موبائل فون کا جو استعمال ہے اس کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا جو ناجائز حرام اور غیر اخلاقی تعلقات اور غیر اخلاقی رابطے آپ کے ہیں برائے کرم اس کو فیل فور منقطع کر دی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا عجب آپ کا ایک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کر گئے وہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے ایک عمل آج سے کاؤنڈ ڈاؤن شروع آج سے آپ کا سلسلہ شروع آج سے آپ گھور کرنا شروع کر دیجئے کہ آپ کی سوشل ویب سائٹ کا یوز کتنا کم ہوا آپ کی گفتگو کا دورانیا کتنا کم ہوا موبائل فون کو ہاتھ پہ رکھ کر چیک کرنے کا دورانیا کتنا کم ہوا آپ کے ایس ایم ایس کتنے کم ہوئے اور آپ کس قدر درود پاک اس میں درود پاک عدف لے لیجئے آپ عدف لے لیجئے کہ میں روز کے مطلب جو دیگر تصویحات وغیرہ جو نمازوں کے بعد ہوتی ہے اس کے علاوہ مثال کے طور پر آپ نے بارہ سو درود شریف کا عدف لے لیا کہ میں روز کے بارہ سو درود شریف پروں گا میں روز کے سو دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کی تصویح کروں گا روز کے سو دفعہ کلیمہ شریف کی تصویح کروں گا روز کے یہ آپ کچھ حدف لے لیجئے اور یہ پڑھنا ہے دیکھیں فارغ فارغ رہیں گے تو پھر دو در بھاگیں گے کچھ مطالعہ اپنے پاس رکھ لیجئے کہ میں نے روز اتنا دیکھ مطالعہ کرنا ہے اس طرح یہ اہداف لے لیجئے اور بس اب کیجئے اور اگر لگے کہ کہیں مطلب نیت ٹوٹی ہے تو بارہ سو کی جگہ پر پندرہ سو درود شریف کر دیں تیرہ سو کر دیں تیرہ کا عدد کی نسبت سے پندرہ کر دیں پندرہوی کی نسبت سے سترہ کر دیں سترہ رمضان مبارک غزوہ بدر کی نسبت سے اکیس کر دیں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے پچیس کر دیں آلہ عدد کی نسبت سے چبیس کر دیں ہمیلہ سنت کی نسبت سے تیس کر دیں قرآن کے تیس پاروں کے نسبت سے کہ تیس سو یعنی تین ہزار درود شریف پروں گا یہاں یہاں نیت ٹوٹتی جائے وہاں درود پاک بڑھاتے جائیں شیطان دم توڑتا جائے گا اللہ کی رحمت اور بریکت تھامتی رہے گی اور انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے ماشاءاللہ مرحبا یہ ایک چینجز کے لیے اور اپنے آلٹرنیٹیو طور پر یہ دے رہا ہوں موبائل کھولنا یہ تو پھر مدنی چینل ویب سائٹ پہ ہو سوفوے پہ چلے جائیے بچیوں سے موبائل فون دور رکھئے اپنی بیٹیوں کو موبائل فون سے دور رکھئے چھوٹے بچوں کو موبائل فون مت دیجئے ان کو بچانے کی کوشش کیجئے محبت سے پیار سے ذہن بنائیے لڑ کر جھگڑ کر میں نہیں کہتا کہ گھر میں ماحول خراب کیجئے آئیے کچھ کالز مجھے کہی جاریے گئے ہیں وہ لیتے ہیں پھر سلسلہ ختم کرتے ہیں میرا عمران بھائی سے یہ سوال ہے کہ اس ٹیلی فون کے ذریعے دن بہ دن گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے مثلا گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ اس ٹیلی فون کے ذریعے ان کے رابطے کافی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اس گناہوں برے سلسلے پر کس طرح قبو بایا جا سکتا ہے جواب بتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں پہلے کبوتر کے ذریعے کام چلا دے تھے پھر موٹر ساکر آ گئے تو گھر کے نیچے جا کر مکتوب لیٹر لے آتے تھے اب سب ختم ہو گیا آپ گھر بیٹے بیٹے ماباپ کو بھی نہیں پتا کسی کو نہیں پتا میسیج بیٹی ہے میسیج جا گیا میسیج بیٹی ہے میسیج جا گیا بیٹی کس سے بات کر رہی ہے بیٹا کس سے بات کر رہا ہے کچھ پتا نہیں ہوتا اس میں میں دوبارہ ارز کر دوں میرے پیارے اور بیٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین خدا عز وجل اللہ کا خوف اللہ کا خوف اللہ دیکھ رہا ہے جہنم کی آگ کا خوف کہ اگر اللہ نہ کرے ہمیں جہنم کی آگ میں جھلا دیا گیا کیا کریں گے یہی دو ناجائز تعلقات اکھنے والوں کو ایک ہی سا جہنم میں جھونک دیا گیا ارے قیامت کے دن کیا عجب کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بولا شروع کر دیں گے میں نہیں یہ میرے پیچھے دی ہو ولی اگر نہیں یہ میرے پیچھے تھا کیونکہ عذاب کوئی نہیں سہ سکتا کیوں اسے کام کر رہے ہیں کیا رکھا اس کے اندر دماغ خراب کیا میڈیا نے کہ لڑکا لڑکی کے دوستی ہونی چاہیے نہ ایسا نہیں ہوتا یہ غلط ہے جو اسلام اور شریعت کے اصول اس پر رہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے حیاء عطا فرمائے اور کول سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ گناہ کے آلات سستے سے سستے کیے جا رہے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کے آلات سستے سے سستے آسان سے آسان کیے جا رہے ہیں اور اس کی رسائی بھی آسان سے آسان کی جا رہی ہے اس کی تشہیر بھی زیادہ سے زیادہ کی جا رہی ہے یہ سب کچھ سمجھ رہا ہوں اس لئے آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھا دیجئے اللہ وبرکاتہ نکی کی دعوت بڑھا دیجئے برائی سے منع کرنے کی ایوریج بڑھا دیجئے چوک درس بڑھا جی دیجئے بے نمازی جو ہیں ان کو نمازی بنانے کی مہم چلا دیجئے گھر میں مدنی چینل چلا دیجئے تب ہی تو آپ کو ارز کر رہا ہوں یعنی جتنی گندگی بڑھ رہی ہے صفائی کا رجحان اسی قدر بڑھتا چلا جائے رہا چاہیے ورنہ گندگی گندگی رہے گی جس قدر گندگی بڑھ رہی ہے مدنی کام بڑھا دیجئے انشاءاللہ گندگی دور ہو جائے گی ماشاءاللہ کل کتنے گندگی میں پڑھے ہوئے لوگ تھے آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے کام نے ان کو کہاں کے کہاں پہنچا دیا انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حیث صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ ارز ہے کہ اگر ہم فارغ ہوں تو موبائل فون استعمال نہ کریں تو کیا کریں آپ کوئی کام بتا دیں میں ارز کر چکا اصلا میں کال پہلے ریکارڈ ہوئی ہوگی میں ارز کر چکا اور اس طرح مطلب کہ یہ ہے کہ درود پاک اپنے ذمہ لے لیجئے بارہ سو درود شریف پڑھنے کا چھپیس سو درود شریف پڑھنے کا یا اور دیگر روزانہ ایک پارہ قرآن پاک پڑھوں گا ترجمہ کنزل ایمان اور تفسیر خزان و عرفان یا نور و عرفان یا سرات و جنان جو آپ کو بہتر ہو اسے پڑھ لیجئے دو چار صفحے گیبت کی تباہ کاریاں نیکی کی دعوت چوک درز گھر درز سبحان اللہ و بحمدہی کا وظیفہ لے لیجئے وہ پڑھئے اپنے شجرے کے عورات کو پکڑ لیجئے ما شاء اللہ وہ پڑھتے رہیں گے تو میرا خیال ہے آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا پورا دن گزر جائے گا آپ کو ٹائم ہی نہیں ہوگا ماذا اللہ کتنوں پر قضاء عمری چڑی ہوئی ہے آپ کو نمازیں قضاء عمری ادا کرنے کی سوچ نہیں ہے کہ اللہ کا قرض ہے جس کو عدا کر رہا ہے آپ نے تو اپنی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اس کا بیان قضاء نمازوں کا ادا کرنے کا طریقہ یہ رسالہ نماز کے احکام میں یہ موجود ہے قضاء نماز کا طریقہ یہ دیکھ لیجئے غسل کا طریقہ وضو کا طریقہ سب کچھ پڑھنا شروع کر دیجئے اپنے اوپر کام لے لیجئے انشاءاللہ مسروفیتی مسروفیت ہوگی فارق رہیں گے تو ہمارے میمنوں میں نورو مارو نکھوٹ کرے یعنی جو فارق آتی ہوگا وہ بیرا گھر کرے گا تو فارق نہ آ رہے ہیں تو باپا کریم دامت برکاتہ میں لے کا ایک قول بھی مجھے ذہن میں آ رہے ہیں باپا قرآن نے کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ اور نہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ کرنے والے کام آپ نے ارشاد فرما دی اللہ کرے ہم کرنے والے بن جائے اللہ کرے جی قول سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اشرف اتاری ہے میرا تعلق مدینہ الولیہ ملتان شریف سے ہے حضور ماشا اللہ عز و جل یہ جو آپ کا سلسلہ وائل کے بارے میں یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا اور ایک آپ سے ارض کرنے تھی کہ میں اور میرے دو دوست ان کے ساتھ ہم اپنی گاڑی پر آ رہے تھے مدینہ الولیہ ملتان شریف کی جانب تو راستے میں جو ڈرائیونگ کر رہے تھے اسلام بھائی ان کو فون آیا تو انہوں نے فون سننے کے لیے اپنی گاڑی بائی پاس پر سائیڈ پر روک لی اور اس کے انڈی گیٹر روشن کر دیئے اور وہ فون سننے لگ گئے تو پیچھے سے موٹر بے پولیس آئی تو انہوں نے ہم سے پوچھا کیا پرابلم ہے کہ آپ یہاں کیوں رکے ہیں یہاں پر نہیں رکتے تو خیر جب انہوں نے قریب آ کر دیکھا تو ہم مارے جو اسلام بھائی جو ڈرائیور تھے تو وہ فون کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ اس طرح روک کے سائیڈ پر جو رکے ہیں کس کی وجہ سے رکے ہیں تو انہوں نے کہا جی مجھے فون آ گیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ گاڑی کو سائیڈ پر پارک کر کے پھر فون سن لیتا ہوں تو اس بات کو اس پولیس افسر نے بہت اپریشیڈ کیا اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا اس نے بہت شکر ادا کیا اور اس نے کہا اگر جو عوام ایسے ہی ہو جائے اس پر عمل کرنے والی ہو جائے تو ہمارے ایکسیڈنٹ کے ریشو کم ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر چاہیے ایک اچھا عمل تھا اور ان کی حصلہ افضائے واقعیدہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے چلتی گاڑی میں موبائل فون کا استعمال نہیں کیا اور جیسے ٹریفک پولیس نے بھی ان کی حصلہ افضائے کی مگر میں یہاں ایک مدنی مشورہ میں چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ جب آپ جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا ان کو میں مشورہ دے رہا ہوں اگر آپ اکیل ہیں تو موبائل فون کو بھول جائیے اور اگر آپ کسی کے ساتھ ہیں تو موبائل فون اس کو دے دیجئے آپ وائل ڈرائیونگ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کو مت دیکھئے کیونکہ حادثہ ہے نا یہ پلک جھپکنے میں ہوتا ہے یہ یاد رکھے حادثہ ہے ہی حادثہ تھی طور پر پلک جھپکنے میں ہوتا ہے یہاں دیکھا حادثہ ہو گیا وہاں دیکھا حادثہ ہو گیا ادھر دیکھا حادثہ ہو گیا باتوں میں لگے حادثہ ہو گیا آپ نے فون پر خالی یہ دیکھا نا کس کی کول آ رہی ہے یہ دیکھنا آپ دس سیکنڈ لگتے ہیں اس کے اندر اور اس میں اللہ نہ کر حادثہ ہو جائے جس مساکت وقت پر آپ کسی کے پیچھے لیکن آپ ریچے دیکھ رہے ہیں آگے والے نے اچانک بریک مار دیا تھا آپ کو پتا نہیں چلا آپ کو جیسے پتا دیا آپ نے بریک مارا گھاری چلی گئے اس کے اندر میں اور موبائل استعمال کرنے والا ہی ایمبولنس میں بیٹ گیا میرا یہ مشورہ ہے آپ کو برائے کرم اس طرح مت کیجئے اور جب آپ کے ساتھ کوئی پرسنیلٹی بیٹھی ہونا خاص تو درائیور کو چاہیے کہ اپنے موبائل فون کو بھول جائے ہی سب ہم یکے میں تھے نا تو ہمارا ایک سیفٹی کوز میں ہم کو بھی ایک بھیجا تھا تو وہاں پر یہی تھا موبائل فون استعمال کرنا اور گاری چلانا تو جو سیفٹی انسٹرکٹر اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے آنکھیں بند کرے پانچ سیکنڈ کے لیے تو کیا وہ سیف ہے will he be a good driver will he be a safe driver تو ہم سب نے کہا کہ وہ نہیں سکتا کہ وہ سیف ڈرائیور ہو کہتے اتنا time every time لگتا ہے جو سب آپ نے ابھی حرماتے ہیں کہ that is the every time it takes you to read a text message تو یوں ہی سمجھ لو کہ آپ نے روڈ کو پانچ سیکنڈ کے لیے بند کر دیا آکے تو یقین ہے وہی ہے جو آپ فرما رہے کہ obviously it's very dangerous اور یعنی کہ اس میں بہت سارے سمجھنے والوں کے لیے ماننے والوں کے لیے سوچنے والوں کے لیے ہم نے بہت سارے مدنی پھول بیان کے نکوشش کی اللہ تبارک و تعالی جو اس سسرے میں ہم سے غلطیاں کوتائیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی اسے معاف فرمائے جن جن کی کالز ہم نہیں لے سکے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں کالز کی میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے نیتیں کی اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے حسنہ افضائی کی اللہ تعالی ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہی ہے اس کے دیکھنے کی دعوت دیتے رہی ہے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و سحبیکہ یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ و تب علیک سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ و تب علیک سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انتا استغفرک و تو علی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد برو تحریک جاری رہے گی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علادہ و صحبہ و بارکہ و صلو یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ